پی ٹی آئی کے جو بانی میمبرز تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا تو میں سلین بلک صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کیا ہے دوستو ساتھیوں خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر میری کوشش ہے کہ وہ سلوک یوت ونک کا یہ پروگرام ہم جو قائد عاظم کی مناظبت سے یہاں رہے ہیں اور جو ہمارے محسوس مہمان خاص طور پر ڈاکٹر عمر جیس سنگھ جیسے لوگ جو خود ایک اینی معلومات کا خزانہ ہیں کوشش ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں سندار سوار خان ان کی باتیں سنیں لیکن جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے قائد عاظم کے حوالے سے تقریر کرنی ہے تو دوستو قائد عاظم ہمیں تین چیزیں دے گئے تھے جہاں دو قومی نظریہ کی بات ہوئی اس کو میں فارورڈ کرتے ہوئے قائد عاظم نے ہمیں تین چیزیں دے کر گئے تھے اتحاد تنظیم اور یقین و محکم اور ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ پہلے چھ سالوں میں ہمارے چھ پرائم منسٹر جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ایک سسٹم جو تھا وہ جمہوریت کا ڈیریل ہوتا گیا اور اس کے بعد 58 میں اسکندر مرزا پھر اس کے بعد یائیہ خان پھر ظلوفکار علی بھٹو کا ایک جمہوری دور آیا اور اس کے بعد زیاؤل حق کے وہ نوے دن جو ہے وہ صبح ہی نہیں ہوئی نوے دن کی اس کے بعد اللہ اللہ کر کے یہ جو جمہوریت ہماری چلی نواز شریف صاحب اور بن نصیب کے دور میں اور اس کے بعد مشرر نے امراض کو ایک ایسی ظلم لگائی کہ پھر یہ ملک آمروں کے ساتھ چلا گیا لیکن آج کا جو پاکستان ہے اور اکیسویں صدی کا جو پاکستان ہے وہ پاکستان آپ سے کیا تقاضی کرتا ہے اور بطور اوورسی سیمیکرنس ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آج پاکستان میں نو کیارہ کے بعد وہ جو دہشتگردی اور سوکرڈ اسلامی یعنی نظریہ کو جن لوگوں نے تقویت دی اور ان تقویت پہ پہنچا دیا اور جو عصیبت لسانیت اور وزنی جنونیت انہوں نے پیدا کی لوگوں کو جس طرح تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے اس طرح ان مسلک کے تیکہ داروں نے ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم کے مرلے میں ڈال دیا اور یہ لوگ ہمیشہ آمری طور میں ہمیشہ اس قسم کے سو کارڈ فنڈیمنٹلیس جو ہیں یہ آمروں کی گود میں بیٹھ کے یہ پروان پاتے ہیں اور آج جو پاکستان کا نو گیارہ کے بعد جو پاکستان کی سٹریڈیجک پولیٹکس ہے اور جو پاکستان انٹرنیشنل پولیٹکس میں آج اگر ہم دیکھا جائے کہ انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسلک کے نام پہ مذہب کے نام پہ تقسیم ہوتے ہیں تو پھر آپ آپ نہ صرف پاکستان کی جڑوں کو کوکلا کرتے ہیں بلکہ پاکستان کو کمزور کرتے ہیں آج کا پاکستان آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اسی ہرے سب جنڈے کے سامنے آپ متحد ہو جائیں اور قائل عظم جو ہمیں اتحاد تنظیم اور یقین و محکم دے کے گئے تھے ہم نے بدقسمتی سے اتحاد ہمارے ترمیان نہیں تنظیم کے ہم قائل نہیں اور یقین ہم ایک دوسرے سے کرتے نہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے اگر امریکہ جیسے سپر فاور ملک میں رہنا ہے اور دنیا میں اگر بطور ورسی پاکستانی پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ یہ جو رنگ ہے یہ جو جھنڈا ہے یہ ہم سب کا ایک ہے اس میں نہ کوئی پنجابی ہے نہ سندھی ہے نہ بلوج ہے نہ مہاجر ہے نہ پٹان ہے نہ کارڈیا واری ہے نہ ایرانی ہے نہ فارسی ہے آپ کو اس جھنڈے تلے ایک ہونا پڑے گا اور یہی وقت کی ضرورت ہے اگر آپ اس جھنڈے تلے جمع نہیں ہوں گے تو آپ یقین کیجئے آنے والا وقت جو ہمیں مذہب کے نام پہ تقسیم کر رہا ہے کسی ملک کو توڑنا ہے تو ایک زمانے میں وطن فروض خریدے جاتے تھے آج وطن فروض نہیں خریدے جاتے آج ملک کے اندر مذہب کے نام پہ دھرم کے نام پہ ایسا بکاؤ مات خریدا جاتا ہے جو لوگوں میں نفرت کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو زبانوں پہ لڑاتے ہیں لسانیت پہ لڑاتے ہیں قوموں میں لڑاتے ہیں پاکستان ایک وقت تھا قائد اعظم نے کہا قائد اعظم کا جو پہلا فرمان تھا آزادی کے بعد وہ یہ تھا you are feel free to go your temples you are feel free to go your churches you are feel free to go your gurdwaras you are feel free to preserve your mosque and the state has nothing to do with your religious belief لیکن آدمی پاکستان اگر ہم اس ارشادات پہ اگر عمل کریں گے تو ہم وہ روشن خیال پاکستان وہ روشن خیال پاکستان نہیں جو مشرم نے بغیرتی کا پاکستان کی اصلاح کی تھی روشن خیالی کے نام پہ ہم اس روشن خیال پاکستان کو مانتے ہیں جو دین اسلام نے روشن خیالی ہمیں دی اور ایسی روشن خیالی اور اور میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اس قسم کے مسلک کے لوگ یہاں تک اپنے بجانے آگئے ہیں ان مذہبی حکیموں کو ان اتار کے لوگوں کو جو آپ کو مذہب کے نام پہ تقسیم کر رہے ہیں آپ کو مسلمان سردار ہندو اور کرشن کے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں آپ شکست کھائیں گے آپ اور یہ لوگ اسی لیے شکست کھائیں گے کہ یہاں پاکستان پاکستان کے بستے والے فیور پاکستانی وہ ایک جان ہے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آزادی کی جنگ آسان نہیں تھی آج یہ جنگ خالستان والے لوگ لڑنا ہے آج جاکٹر عمر جی سے کوئی جنگ لڑنا ہے یہ جنگ صرف خالستان کی نہیں ہے یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے یہ خالستان کی جنگ نہیں ہے یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے آج ہمیں ان تمام قوتوں کا اس آزادی کا ساتھ دینا چاہیے اور جس تحریک میں خون یعنی جس میں آ جائے خالستان تحریک ہزاروں لوگ ہزاروں شہدہ کی تحریک ہے کشمیر کی تحریک ہزاروں نوجوانوں کی تنزی میں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا جس تحریک میں خون آ جاتا ہے وہ تحریکیں ختم نہیں ہوتی دنیا میں آج تک ان تحریکوں کو کوئی ختم نہیں کر سکا میں اور سیز پاکستانی ہوں یہ آپ کو پھر کہتا ہوں کہ یہ لسانی تفرقوں کو اور یہ مذہبی مولویوں کو ان کا مذہب تمام مذہبی جماعتوں کا مذہب صرف ان کے گھروں سے شروع ہوتا ہے ان کے دیوان خانوں کے شروع ہوتے قومی سیملی اور سینٹ کے ایوان خانوں میں ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے یہ بند ہو جاتے ہیں آج تک آپ نے کبھی کسی مولوی کو مذہب کے نام پر جو ہم کو تقسیم کرتا ہے چاہے وہ امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں یا دنیا پر میں آپ نے انہیں خود کو نہیں کہاتے ہوئے نہیں دیکھا میں کسی بھی علماء حضرات کے خلاف نہیں ہوں میں لیکن علماء سو کے خلاف ہوں جو یہاں بھی مذہب کا چڑھکارہ دے کے مشرقی مذہبیں بنا رہے ہیں یہ پاکستان کی تعلیم نہیں تھی یہ قید عظم کی تعلیم نہیں تھی آج میں اسی سب سلالی جنٹے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک جان ہو نہ ہوگا نہیں تو یقین کرے آنے والا وقت بینرکوامی سیاست میں پاکستان کو بہت سی مشکلات دے گا لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں خالستان اور کشمیر کے ان لوگوں کو جو اپنی تحریک جبر کی جبر کی حکومتوں کے خلاف چلا رہے ہیں اور آج اس پرمسرد موقع پہ میں قائد عظم یہ مسلمی کیوں دنگ کے صدر اور ان کے تمام لوگ یہ مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے پاکستان کی تمام سیادی جماعتوں کو تمام مذہبی جماعتوں کو اور سماجی ایک کرنس کو یہاں جمع کر کے ثابت کر دیا کہ پیرنے ملک ہم تمام لوگ اکائی کی طرح ہے پاکستان زندہ بات